جین دوستو سواغت ہے آپ سبی کا ڈیفینس سپورٹس کے ایک نئے اپیسوڈ میں دوستو بھارت نے جب کچھ کرنے کی تھانی ہے تو بھارت اس چیز کو پاگر ہی مانا ہے انڈیا کے ایک اتحاس رہا ہے جب دوسری دیشوں دوارہ بھارت کو ٹکنولوجی دینے سے منع کیا گیا ہے تب انڈیا نے سوڈی سی روپ سے اس ٹکنولوجی کو ڈیبلپٹ کیا ہے بیسہ ہی کچھ ڈی ایڈو اپ کرنے پہ آتول ہے بوینگ کے وشواز گھات کے بعد ڈی ایڈو اپ خود کا ہائی ایٹیٹیوٹ انجن ٹیسٹ فیسیلیٹی کو ڈیبلپٹ کرے گا پوری خبر جاننے کے لیے بیڈے کو انتظرک جرور دیکھیں چینل کو سسکرائب کریں اور بیڈے کو لائک کریں چلیے شروع کرتے ہیں 2011 میں انڈیا نے ایر فرس دوارہ 4.116 ڈیبلین امریکی ڈولار میں دس سی سیونٹین گلو ماسٹر ایرکراپٹ کی خرید کے لیے کونٹیکٹ سن کیا گیا تھا اس کونٹیکٹ کے انوشار بوینگ کو 47% آف سیٹ کے روپ میں ڈی ایڈو کے ساتھ بھارات میں ہائی ایٹیٹیوٹ انجن ٹیسٹ فیسیلیٹی اور ٹرائی سونک وینگ ٹرنال کا نرمال کرنا تھا جسے اب تک پورا نہیں کیا گیا ہے جس کے بعد ڈی ایڈو نے اسے پوری طرح سے رد کر دیا ہے جس کے بعد بوینگ کا کہنا ہے کہ اس آف سیٹ میں ٹرانسپر آب ٹکنلوجی بھی شامل ہے جس کے لیے امریکی سرکار دوارہ نریت لائشنس کی عوض سکتا ہوتی ہے لیکن امریکی سرکار نے ابھی تک اس کے لیے لائشنس پردان نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کسی بھی پرکار کی ٹکنلوجی بھارت کے ساتھ سیار نہیں کرنا چاہتا ہے ڈی ایڈو کا کہنا ہے کہ بوینگ نے یہ نہیں بتایا کہ امریکی گورنمنٹ سے نریت لائشنس کی منجوری کے لیے کتنا سمائے لگے گا جس کارنڈ سی سیونٹین کی خرید کے دس سال بعد بھی بوینگ نے اپنے آف سیٹ کو پورا نہیں کیا ہے جبکہ ڈی ایڈو نے کہا ہے کہ بوینگ کو پتا تھا کہ آف سیٹ کی تحت ٹکنلوجی ٹرانسپر میں امریکی سرکار سے نریت لائشنس کیا بسکتا ہوتی ہے جس پر ڈی ایڈو اور بھارت سرکار کو اندھیرے میں رکھا گیا لیکن اب ڈی ایڈو نے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے اور ڈی ایڈو نے اب پرائیوٹ سیکٹر کمپنی کی لوکل ایکسپرڈیس کا یوچ کر کے ہائی اٹیٹیوٹ انجن ٹیسٹ فیسلیٹی اور ٹرائی سونک وینٹر فیسلیٹی کا نرمان کرنے کا نرمان لیا ہے اور ڈی ایڈو نے بوینگ کے ساتھ سبی پرستابوں کو رد کر دیا ہے حالی میں ڈی ایڈو نے کنفرم کیا ہے کہ ہائی اٹیٹیوٹ انجن ٹیسٹ فیسلیٹی کے لیے بھومی کی پہچان کر لی گئی ہے جو ون تھرڈی کے انکلاس کے انجن پرائیشن کے ساتھ انجن کو سیمولیٹ کرنے میں بھی سکشم ہوگا جو جمین سے لگ بگ ساتھ ہزار فیٹ اوپر مارک ٹو کی سپیٹ تک کام کرے گا جسے انڈیا کے سوڈیسی 5.5 جنریشن کے ای ایم سی پروگرام اور ٹی اڈی بی پروگرام میں یوچ کیا جائے گا ساتھ ہی ڈی ایڈو نے کہا ہے کہ ہائی اٹیٹیوٹ انجن ٹیسٹ فیسلیٹی کو پوری طرح سے تین سے چار سال میں تیار کر لیا جائے گا جس کے بعد بھارت میں ڈیبلپٹ سوڈیسی انجن کو اس فیسلیٹی سے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو ڈی ایڈیو کو کام اچھا لگاؤ تو کمنٹ میں جہند جرور لکھیں اسی بات پر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں جہند